موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی 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 شو کرائیں اور اس کی اپکمنگ ڈیٹ شو کرائیں کہ یہ جو ہے اتنے دنوں میں پروڈکٹ آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر وہاں بائی کا اپشن دے رکھا ہے تو وہاں لوگ اس کو پری بوکنگ نہیں سمجھتے اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جی ایڈوانس بوکنگ ہو جائے گی تین دن کے اندر ڈیلیوری کا ٹائم اور میں تین دن میں لاکے تو دے ہی دوں گا لیکن پبلک کے لیے ایسا نہیں ہے پری بوکنگ میں بائی میں یہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے قائدے کے حساب سے بھی دونوں میں فرق ہے جب کوئی بندہ کسی آن لائن ویب سائٹ سے کوئی چیز بائی کرتا ہے تو اس کے ذہن و غمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں پری بوکنگ کر رہا ہوں بلکہ اس کو 100% شور ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور میں اسے بائی کر رہا ہوں تو اس کے میں پیسے دے رہا ہوں تو بائی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ایڈوانس بوکنگ آپ نہیں کہا سکتے تو بائی جب کی جائے کہ کوئی سامان کیا جائے گا تو اس کے لئے جس کمپنی سو بائی کر رہا ہے اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے اب کیونکہ خریدنے والا تو اس دھوکے میں ہیں کہ آپ کے پاس ایتر موجود ہے اسی لئے وہ بائی پہ کلک کر کے کسور بائی کر رہا ہے اور وہ خرید گیا رہا ہے ایک وہ چیز خرید رہا ہے جو آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو اس نے پھر کیا خریدا کچھ بھی نہیں خریدا اور کیونکہ آپ اس کے پاس آپ کے PASaires موجود نہیں ہے جب آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کو پرچار کیسے کرو گے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں تو جب آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی تب ہی آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ مال ہے ہی نہیں آگے اس کو آپ سیل کر دو یا بیچ دو یہ درست نہیں ہے تو اس کو آؤٹ آف سٹاک جو ہے نا پروڈیکٹ کو شو کرانا چاہیے جب آپ کے پاس سٹاک آ جائے تو اس کے بعد ہی اس کو آپ سائیڈ پہ اپ ڈیٹ کریں کہ اب اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں